موافی مانگنی ہوتی تو پہلی رات ہی مجھے چھوڑنے کو تیار تھی میں نے کہا کچھ جرم کیا ہو تو موافی مانگو میں نے تو چودہ صدیوں کے دین پہ پیرا دیا ہے اس وجہ سے حکومت کامپی ہے کہ میں تو وہاں بھی روزانہ یہ ترانے پڑتا تھا اور جس ملازم کو وہ سامنے کرتے تھے وہ بھی میرے ساتھ ملکے تھے یہی پر لگیاں نے موجہ لائی رکی سونیا انہوں نے کیمرے اوپر سے لگائے ہوئے تو انہوں نے کہا یہ اچھا کہ دیئے لگیاں نے موجہ لگائی رکی سونیا میں کہا کہ سرکار کے نام پہ جیل موج نہیں تو اور کیا ہے ایک دو جملے لکھتے ہیں صرف فارمالیٹی پوری کرنی ہے کون سا بحر نکل کے تم نے ہماری بات ماننی ہے لکھ دو بات صرف اتنا اوپر سے بار بار دباؤ ہے کہ کچھ لکھا کے پھر اس کو بحر نکال تو میں نے کہا تم اپنی شرط رکھتے ہو میرے تو اپنی مطالبات ہیں میرے لیے اخبار پہ پیرا تھا سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے میرے لیے انہوں نے اخبار کو غیر محرم بنایا ہوا تھا میں نے کہا راک گرمی اتنی شدید کہ مسلسل پسینہ بے رہا ہے اور سارے جسم پہ پھوڑے ہیں میں نے کہا دو چار منٹ تو بلب بند کر دو اتنا تیز بلب میرے سر پر انہوں نے کہا پنکہ بند ہو جائے گا بلب نہیں بند ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابه اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الان حس حس الحق صدق اللہ لذیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وآصحابه صلی اللہ وسلم دائمان آبادع الا حبیبی کا خیر الخلق کل حیمی رب ذو الجلال کے فضل اور توفیق سے وادی علم و حکمت بکی شریف میں حضرت امام الاسر حافظ الحدیث قدس السر العزیز کے قدموں میں اس اجتماع میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے مناظر کبیر مفقر اسلام شہکار جلالیت حضرت قبلہ مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس السر العزیز آپ کی روح کو عیسال سواب کرنے کے لیے یہ احتمام کیا جا رہا ہے چونکہ جنازہ کے موقع پر اس ظالم حکومت نے مجھے جنازہ پڑھنے کی اجازت نہ دی بلکہ صرف جنازہ سے ہی نہیں روکا چار مہینے مجھے جمعہ سے بھی روکا مجھے عید الادہا سے بھی روکا نے کبھی انگریز کے زمانے میں جو کالے پانی کے اندر علماء کرام کو سزائیں دی گئی تھی میرے لئے انہوں نے کوٹ لکھ پت میں اس جیل کو کالے پانی کی سزا سے مزید سخت سزا کے طور پر رکھا لیکن یہ تو رب کا فضل ہے کہ ہم نے اس کو جیل سمجھا ہی نہیں اور چار مہینے کے ایک منٹ کے کسی سیکنڈ میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں قید ہوں میں بند ہوں کوئی پریشانی کسی موقع پر بھی اس طرح نہیں آئی بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جو سچ پوچھو تو کہتی ہیں دیواریں قید خانے کی جو سچ پوچھو تو کہتی ہیں دیواریں قید خانے کی بڑی قسمت سے ملتی ہیں بہاری قید خانے کی ابھی ڈیڑھ ہفتہ پہلے وہ جیڑھ کا جو اسیسٹنٹ سوپرڈنٹ تھا مجھے کہتا ہے کسی طرح آپ اس جہنم سے بہر نکلیں تو وہ جو میری چکی تھی یعنی پانچ بائی نو فٹ کی اسی میں ہی ٹیلٹ بات اسی میں ہی رہنا سب کچھ تو جب اس نے یہ کہا کہ کسی طرح بھی اس جہنم سے نکلیں تو میرے دل پہ ضرب لگی کہ یہ اس میری چکی کو جہنم اس نے کیوں کہا کیونکہ میں نے اس میں سات بار مکمل قرآن پڑھا میں نے الحم سے لے کر ونناس تک پورا مطالعہ قرآن کیا میں نے تفسیر کے مختلف مضامین مکمل کیے اس میں روزانہ درودِ تاج کسیدہ غوثیہ کسیدہ بھردہ اور ربی علور شریف میں تو تیس روزہ محافلِ میلاد کا انعقاد کیا تو میں نے کہا قید اوروں کے لحاظ سے ہے جو جرم کر کے آئیں ان کا قید خانہ ہے اور جو حق بیان کر کے آئیں ان کا سنتِ یوسفی ادا کرنے کا مقام ہے یہ چکی نہیں یہ تو میری چلہ گاہ ہے اور اسی بنیاد پر میں کہتا ہوں جو سچ پوچھو تو کہتی ہیں دیواریں قید خانے کی بڑی قسمت سے ملتی ہیں بہاریں قید خانے کی نہیں آتی ہوں باہی کربلائی نوجوانوں کو اگر معافی مانگنی ہوتی تو پہلی رات ہی مجھے چھوڑنے کو تیار تھے میں نے کہا کچھ جرم کیا ہو تو معافی مانگو میں نے تو چودہ صدیوں کے دین پہ پیرا دیا ہے جو سچ پوچھو تو کہتی ہیں دیواریں قید خانے کی نہیں آتی رباہی کربلائی نوجوانوں کو گواہی دیتی ہیں سن لو جو کچھاری قید خانے کی جیل ایک لحاظ سے جنگل کے مشابہ ہے اثر کے بعد یوں ہے جیسے قبرستان ہے چونکہ سب کو بند کر کے مکمل کوئی جا ہر چکی کی اندر بھار بھارک میں رات کو سناٹہ ہی سناٹہ ہے امام اعظم کازم نے حق کی پاسبانی میں امام موسیٰ کازم اہل بیت رضی اللہ عنہ کے ائمہ میں سے بغداد شریف میں جو داگیا دجلہ اس کے جسر جمہوریہ ہے جمہوریہ پھل اس کے ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے دوسری طرف امام موسیٰ کازم رحمت اللہ کا مزار اور دونوں ہی جیل کے مرحلے سے گزرے تو میں نے لکھا امام اعظم و کازم نے حق کی پاسبانی میں خوشی سے جیل لی پیکر پہ مار قید خانے کوئی ایک ناخن جتنا حصہ بھی نہیں بچا تھا اور مسلسل اوپر سے گرمی کے لیے بلب جو کے رات ایک منٹ یا سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بجھتے تھے ان کا سامنا تھا قبلہ والد گرامی تشریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سر پہ سلامت رکھے یہ اللہ کا فضل ہے حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ علیہ سے فیض تو پوری دنیا نے پایا ہے مگر یہ رب کا شکر ہے جو فیض صوفی غلام سرور صاحب نے پایا ہے دلیل کی روشنی میں حضرت حافظ العدیس رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا دکھاؤ کہ جس کے بیٹے پوتے نواس سے اتنی تعداد میں عالم فاضل مفتی مناظر حافظ قاری ہوں یعنی اتنے حافظ اببا جی کی نسل میں اتنے عالم تو یہ سارا فیض حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ اللہ کا ہے کوئی آکے مرید مٹھی میں کروڑ روپیہ بھی رکھ دے تو اس کا وہ کردار نہیں جو ان کے قدموں میں اپنے جگر کے پارے رکھ دے لوگ تو پڑھ کے بھی درس نظامی پھر بھی دنیا کی نظر ہو جاتے ہیں اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ نے تو کہا تھا اپنے بیٹوں کے لحاظ سے کہ اگر یہ خود یہ خجور والی مسجد میں تازیتی جلسے میں کہا گیا تھا اس خطیب نے آج اس کے جگڑے ہیں کہ اببا جی نے کہا تھا کہ میں اتر نکھتر دنیا تو جا رہے ہیں پتر میرے جیدی چار پائدہ پاوا پھد کے سون چاہئے کہ ساری زندگی میں بے کے پڑھا سانگا علف انہوں نے اٹھایا تھا نبایا اللہ کے فضل سے ہم نے ہے یہ ان کی شفقت محنت اور وہ خطوط ابھی وہ میرے پاس ڈائری محفوظ ہے جب میں انہوں وال میں ابھی تیسری کلاس میں پڑھتا تھا اببا جی نے اپنے ہاتھ سے مجھے اس پر لکھ کچھ اشار دیئے چونکہ بیعت بازی کا مقابلہ ہوتا تھا پورا سکول ایک طرف ہوتا تھا میں اکیلہ ایک طرف سب کا جواب دیتا تھا کہ جہاں شیر کا آخری حرف ہے اس پر آگے شیر شروع کرنا ہوتا تھا تو اببا جی نے مجھ کے لکھ دیا پہلا شیر سبق پڑ پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ابھی بھی وہ میرے پاس وہ پوری بھائی آسن صاحب کو بھی دی اببا جی نے اس کا رنگ خاکی تھا جو سچ پوچھو تو کہتی ہیں دیواری قید خانے کی اس وجہ سے حکومت کامپی ہے کہ میں تو وہاں بھی روزانہ یہ ترانے پڑتا تھا اور جس ملازم کو وہ سامنے کرتے تھے وہ بھی میرے ساتھ مل کے تو یہی پڑ رہا لگیاں نے موجان لائی رکی سونیا انہوں نے کیمرے اوپر سے لگائے ہوئے یہ اچھا کہ دیے لگیاں نے موجان تے لگائی رکی سونیا میں کہا کہ سرکار کے نام پہ جیل موج نہیں تو اور کیا ہے امام آزم و قاذم نے حق کی پاس بانی میں خوشی سے جھیل لی پہ کر پہ مار قید خانے کی چار وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ ہم نہیں لے جا سکتے بڑا خطرہ میں نے کہا جان میری ہے اسے کیا خطرہ ہے یعنی آج اس ملک کی اس تاریخ میں شاید تمہیں کوئی قیدی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو انہوں نے یوں جکڑا ہو جیل کے اندر ایک منی جیل میں قید تنہائی میں ایسی کہ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو بندہ دو ہفتوں میں پاگل ہو جائے یعنی اس طرح کی تنہائی اس طرف کوئی آ نہیں سکتا صرف وہ افسر آ سکتا جس آگے احاطے کے تالے تھے آگے میرے پینجرے کے تالے تھے پینجرے کے بعد میری چکی کے تالے تھے لیکن پھر بھی وہ دواریں آج بھی گوا ہیں جو سچ پوچھو تو کہتی ہیں دوار قید خانے کی یہ فضل کبر آئی ہے نگاہ مو مصطفی ہے بڑے ہی لطف میں گزری دہار قید خانے کی جب اڑھائی مینے کے بعد ان کی طرف سے علماء کو بھیجا گیا کہ بس وہی بات ہے کہ ایک دو جملے لکھ دیں صرف فارمالیٹی پوری کرنی ہے کون سا بحر نکل کے تم ہماری بات ماننی ہے تو لکھ دوبار صرف اتنا اوپر سے بار بار دباؤ ہے کہ کچھ لکھا کے پھر اس کو باہر نکال تو میں نے کہا تم اپنی شرط رکھتے ہو میرے تو اپنی مطالبات ہیں میں نے چھے مطالبے ان کو لکھ کے دیئے کہ اگر تم نے یہ پورے نہ کی تو میں جیل سے جب تم رہا کرو گے میں نہیں ہوں گا اور میں کوٹ لکھ پت جیل کے دروازے پر درنا دے دوں گا کیونکہ انہوں نے میرا کلم بند کیا تھا میرے میرے لئے اخبار پہ پیرا تھا سامنے بیٹھ کے پڑھتے تھے میرے لئے انہوں نے اخبار کو غیر محرم بنایا ہوا تھا میں نے سوچا کہ اخبار کیوں اخبار پہ پبندی ہے یعنی بڑے سے بڑا مجرم بھی پیسے اس کے لگنے ہیں لیکن میں پیسوں سے بھی اخبار نہیں منگوا سکتا مجھے پھر پتا چلا کہ یہ کہتے تو انہیں بڑوں بڑوں کی خبر لی ہے اس لئے اخبار پہ بھی پہ شیشے پہ پہ کہ میں شیشہ نہیں دیکھ سکتا صرف پانی سے اپنی تصویر دیکھ سکتا ہوں میں نے سوچا کیوں شیشہ کیوں نہیں دیکھ سکتا میں نے شیشے پر غور کیا تو نے کہا تم کئی لوگوں کو شیشہ دکھا کے آئے ہو بڑی دیر کے بعد جب شیشہ ملا تو میں اپنے آپ کو پہچان نہیں رہا تھا یعنی یہ ان کی ہتکنڈے تھے کہ ذین یاداشت کہ یہ جو ہر وقت حفظہ قوت یاداشت ہے وہ متاثر ہو جائے اب پتہ نہیں کیا وہ چیز تھی میں میں نے کہ رات گرمی اتنی شدید کہ مسلسل پسینہ بے رہا ہے اور سارے جسم پہ پھوڑے ہیں میں نے کہ دو چار منٹ تو بلب بند کر دو اتنا تیز بلب میرے سر پر پنکہ بند ہو جائے گا بلب نہیں بند ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسے ماحول میں مجھے بندہ لفٹ میں چار منٹ بند ہو جائے تو گبر آ جاتا ہے خدا کی قسم مجھے ایک سیکن بھی ان چار مہینوں میں پریشانی نہیں ہوئی کہ میں بند ہوں یہ فضل کبری آئی ہے نگاہ مصطفی ہے بڑے ہی لطف میں گزرین دہا درارے قید خانے کی کہاں سے تو نے اے عاصف ایسی کی یہ فدا کاری یہ پوچھا کرتی تھی مجھ سے درارے قید خانے کی رائی منت تو ویسے تو آخر تک یہی رہا کہ ہر چھ گھنٹے کے بعد ملازم بدلتے تھے اور پھر جن کی ایک دن ڈیوٹی ہوتی تھی دوسرے دن نہیں ہوتی تھی کہ یہ الیک سلیک نہ کر لیں وہ کہتے تین دن بھی اس کے پاس رہ گئے گرچہ دور بیٹھیں لیکن جلالی بن جائیں کیونکہ میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے رہانہ کرو میں مطالبہ ہی نہیں کرتا جائی کہ مجھے ایک قیدیوں کی ایک کلاس دے دو کہ میں ان کو رزانہ دو گھنٹے پڑھا دوں تو انہوں نے کہا وہ بھی سارے جلالی بن جائیں گے ہم کیوں پڑھائیں گوال یار کے قلعے میں مجھے دل فیسانی کو پڑھانا مجسر آیا خدا کی قسم اگر آج ہمیں بھی آ جاتا تو اندر بارے سارے جلالی بن کے بہر نکل دیست ہر قسم کی پابندی لیکن اللہ تعالی کے فضل و کرم میں نے قرآن کی تلاوت کا آج تک وہ سرور نہیں پایا تھا جو سرور میں نے جیل میں پایا اور میرے ذہن میں قرآن کی تفسیر کے کئی ایسے نکات ہیں جو آج تک میں نے نہ پڑھے تھے نہ کسی کتاب میں نہ ذہن میں آئے تھے اور وہ میں نے جیل میں لکھے اور اس وجہ میں زیادہ ان کو کہتا تھا کہ میرے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں میں وہ لکھ لوں تو وہ کہتے تھے نہیں تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک جملہ بھی جیل سے باہر نکل گیا تو پھر ہماری خیر نہیں ایک رات میں اتنا مجبور تھا میں ویسے نہیں رویا ایک تو آبیس صاحب کی خبر انہوں نے دو دن مجھے نہیں دی اتنے شقی القلب اور سند دل حکمران ہیں کالے پانی کی سزاؤں سے اگلی سزا انہوں نے مجھے دی میرے بھائی کا جنازہ دو دن لاہور میں رہا اور انہوں جاؤں گا وہاں پڑھ پھر میں واپس آ جاؤں گا میں نہیں تقریر کرتا تمہیں ڈر ہے کہ وہاں تہہو بالا سب کچھ ہو جائے گا وہاں یہ ہو جائے گا وہاں وہ ہو جائے گا تو میں تم بکی شریف والا تمہیں یہ بھی کہتا ہوں کہ مجھے بکی شریف کا پردیس سنہ سمجھو میں نے زمین پر ایڑی ماری اس کے سپر ڈنٹ کے سامنے یہ سب میری ایڑی کے نیچے کیا ہے ان کی حیثیت تم مجھے جانے دو جان میری ہے جاتی ہے تو جائے مگر ان کمینوں نے بات کر کے جوابی طور پر نہ مجھے رات کو بتایا دو دن کے بعد کی رات نہ اگلے دن کو بتایا نہ پھر مجھے پتہ ہی نہیں کہ جنازہ ہوا ہے جنازہ نہیں ہوا تدفین ہوئی ہے تدفین نہیں ہوئی یہ ظلم لیکن یاد رکھو جس طرح کہ جاتا نو بچ کے رمین سرکار فرماتے ہیں اتتا کہ دعوة المظلوم مظلوم کی دعائے نقصان سے بچ کے رہنا فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَاب چونکہ اس دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا تو یہ جو میرے سامنے جسٹر پڑھا ہے یہ جب مجھے کلم ملا تو یہ پورا میرا دیوان ہے اشار کی شکل میں صدا کفص اس کے اندر میں نے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں مسکراتے ہی رہیں گے سیدہ زہرہ کے پھول رضی اللہ تعالیٰ ایک تو اس سے پہلے منقبت آ چکی ہے میڈیا پر مسکراتے ہی رہیں گے سیدہ زہرہ کے پھول سیمو ذر سارے جہان کے ان کے قدموں کی ہیں دھول ایک نے کربل سکھائی ایک نے اسلاح عام دونوں ثابت کر گئے ہیں اپنے نانا کے اصول اتنا شستہ اتنا روشن ان کی زندگی کا چلن ہر عمل ہی بولتا ہے عزمت سبت رسول صلی اللہ اللہ آلو اصحاب نبی قرآن قرآنی حبل اتحاد ان میں دوری کے فسانے جھوٹ ہیں سارے فضول ان کے چرچے میں کریں گے ہر گھڑی اپنی نسات جان بھی دینا پڑی تو جان بھی دینا قبول آلو اصحاب نبی کا عشق ہے عشق نبی جس کو ان سے ہے عداوت ہے وہی ابن سلول مجھ کو آصف مرشد کامل نے بخشی یہ قلید ان کی تربت پے ہو ہر دم رحمت حق کا نزول جو نفس مسئلہ ہے وہ تو سینتیس گھنٹے میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور پچاس گھنٹے ابھی اس کی دلائل باقی ہے اور دنیا کی شرق و غرب میں کسی میں مجال نہیں کہ کسی ایک بھی دلیل کا جواب دیکھ سکے یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہے چونکہ ہمیشہ ہر دور کے اندر حق پہ حملے ہوتے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ چیونٹیوں سے بھی کام لیتا آیا کہ چیونٹی باطل کے مقابلے میں ڈٹ گئی ہے اور اس نے حق پہ پہرہ دیا ہے میں نے ایک دعا لکھی تھی اللہ سے جیل کے اندر وہ دعا کے چند اشار یا الہی نظر رحمت جانے رحمت کے تفیل جانے رحمت مصطفیٰ جانے رحمت اللہ 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 یا الہی نظر رحمت جانے رحمت کے تفیل کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا یعنی جس درخت پہ آشیاں نہ ہو گھونشلا ہو وہی نیچے سے کٹ جائے تو اب کتنی ضرورت ہے اس بندے کو اللہ کے فضل کی یا الہی نظر رحمت جانے رحمت کے تفیل کٹ گئے ہیں جن کو پائے آشیاں سمجھا گیا دم بخود ہو گئے سبھی ان کو گڑے میں دیکھ کر دم بخود ہو گئے سبھی ان کو گڑے میں دیکھ کر جن کو اپنی عظمتوں کا آسمہ سمجھا گیا یہ کوئی چھوٹا حدثہ نہیں دم بخود ہو گئے سبھی ان کو گڑے میں دیکھ کر جن کو اپنی عظمتوں کا آسمہ سمجھا گیا وہ ہی کر گئے اہل سنت کھ چمن سے ہیر پھیر مدتوں سے مخلص باغ سمجھا گیا وہ ہی کر گئے اہل سنت کھ چمن سے ہیر پھیر مدتوں سے جن کو مخلص باغ باغ سمجھا گیا وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گیر وہ بھی دیکھے گئے مخالف پارٹی سے بغل گیر جن کو اپنوں میں ہمیشہ رازدان سمجھا گیا علمیہ یہ ہے کہ نکلے لوٹنے والے بھی وہ علمیہ یہ ہے کہ نکلے لوٹنے والے بھی وہ جن کو سارے کافلے کا پاسبان سمجھا گیا علمیہ یہ ہے میرے قتل کے فتوے مجھے گستاہ قرار دینا اب میں اگر سامنے تمہارے بیٹھوں تو یہ اللہ کا کرم ہے ورنہ میرے قتل پر لوگوں نے دستخط کر کے دیئے مخالف فرقوں کے لوگ چیخنے لگے کہ یہ ظلم کر رہے ہو تم کیا کہتے ہو متحدہ علماء بورڈ کے اندر جب ہر مسلک کے لوگ روافظ کے خلاف ڈٹ گئے کہ یہ تو چودہ صدیوں میں لیکن بھکی شریف کے آستانے کا ایک بندہ جگڑ رہا تھا سب سے دیوبنیوں سے وہابیوں سے سنیوں سے جانہ نیمیہ والوں سے روافظ کی بغل میں کھڑا ہو کر کہ یہ اشرف آصف گستاخ ہے اس کو قتل ہونا چاہیے اس کو پاسی ہونی چاہیے علمیہ یہ ہے کہ نکلے لوٹنے والے بھی وہ جن کو سارے کاروان کا پاسبان سمجھا گیا گردش ایام نے جب نوچے چہروں سے نکا بندے نے چہرہ چھپایا ہوا کسی کو قتل کرنے کے لیے اور تیز ہوا آ جائے اور پردہ ہٹ جائے گردش ایام نے جب نوچے چہرے سے نکاب وہ ہی تھے دشمن جنہیں تھا مہربان سمجھا گیا گردش ایام نے جب نوچے چہروں سے نکاب وہ ہی تھے دشمن جنہیں تھا مہربان سمجھا گیا رو پڑے ہیں اہلِ دل اس سانحے پہ بار بار پورے ملک میں بیرونی دنیا میں سننی چیخ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کبھی رو پڑے ہیں اہلِ دل اس سانحے پہ بار بار کس لیے مسلک کو مچھلی کی دکان سمجھا گیا مسلک نہیں مچھلی منڈی بنا دی گئی ابتدا سے ہے جب آصف ماہِ تیبہ کا غلام کس لیے پھر مجھ کو اتنا ناتوا سمجھا گیا اس واسطے میں نے کھات کم حکومت کو کہا یہ بازی عشق کی بازی ہے تم عشق کو کیسے جکڑوگے کئی لاکھ جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑوگے یہ بازی عشق کی بازی ہے تم عشق کو کیسے جکڑوگے کئی لاکھ جلالی بولیں گے تم کتنے جلالی پکڑوگے اس روز جزا کو یاد کرو جب ظلم تمہارا بولے گا فیرون بنے ہو کرسی پہ تم رب کو کیسے اکڑوگے پھر مجھے پیغام بھیجنے لگے حکومتی کارندے کے افسوس ہے اب ظلم ہوا آپ پہ افسوس بڑا ہے بس مجبور تھے ہر کو یہ کہہ میں نے کہا ایک سچ فرماہ تھا امام زین لابدین رضی اللہ تعالیٰ نے جب یزید معذرت کر رہا تھا تو کہنے لگے کمین تو بھی کہتا ہے کہ ظلم ہوا اور تازیت کر رہا ہے تو پھر ظلم مجھ پہ کیا کس نے ہے میرے استاذ محترم شیخ العدیس اللامہ نظیر احمد گوندل جلال رنک فروز ہوئے میں اپنی بات اور میرے سینئر کلاس فیلو اصل یہ آزمائج تھی پوری دنیا کی تو کلاس فیلو جو ہیں ان پر بھی متحان تھا اساسدہ پر بھی دوستوں پر علماء پر پوری دنیا میں کہ کون حق کی گواہی دیتا ہے ولا تک تم الشہادہ تو رب کا فضل ہے اللہ نے ہمیں سرخ روح فرمایا ہے تو اس پر میں نے ہر چیز تقریبا ہر موضوع پر اشعار کی شکل میں لکھی میں نے کہا اگر ہم عشق کی وادی کے نو وارد مکی ہوتے مرض بڑھنے سے پہلے ہی دوا تبدیل کر لیتے نساب عاشقی میں یہ روا ہوتا تو پھر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آپ وہ ہوا تبدیل کر لیتے دس سال ہم نے ایف ایاروں کا زبان بندیوں کا سامنا کیا غازی صاحب کی مہد کی وجہ سے جب سارے چیرے چھپا کے یورپ کی گلیوں میں مزے لے رہے تھی اور یہ یہ ثابت کیا ممتاز قادری دہشت گرد نہیں ملت کی آنکھ کا تارہ اور غازی ہے نساب عاشقی میں یہ روا ہوتا چھپ جانا بھاگ جانا یہ روا ہوتا تو ہم پھر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب ہوا تبدیل کر لیتے اگر مسلک میں تبدیلی روا ہوتی دباؤں میں مجھے ہزار پیروں نے مولویوں نے کہا کہ بلکل صحیح ہو مگر یہ جو ہم تجھے کہہ رہے نا صحیح ہو یہ بات کسی کو آواز نہیں آنی چاہیے یہ کوئی ریکارڈ نہ کر لیا ہو تم صحیح مگر ہم تمہارے جلاز میں نہیں آئیں گے ہم تمہارے لئے کہ فران مرید یا فران وڈیرہ ناراض ہو جائے گا اگر مسلک میں تبدیلی رواہ ہوتی دباؤں میں تو شاید ہم بھی کچھ فکر رضا تبدیل کر لیتے غور کرنا اگر مسلک میں تبدیلی رواہ ہوتی دباؤں میں تو شاید ہم بھی کچھ فکر رضا تبدیل کر لیتے لیکن منطق کے لحاظے جو مقدم ہے اس کا رفع ہے کہ دباؤں میں مسلک نہیں بدلا جاتا جان دے دی جاتی ہے لہذا ہم نے فکرِ رضا کو تبدیل نہیں کیا کہ اتنے سال اسی سے عزت پائیں اور پھر اسی کو زبا کر دیں اگر مسلک میں تبدیلی روا ہوتی دباؤں میں تو شاید ہم بھی کچھ فکرِ رضا تبدیل کر لیتے خطائے اجتہادی میں اگر بوے گناہ ہوتی ایک طرح پورا گناہ گناہ کی بو خطائے اجتہادی میں اگر بوے گناہ ہوتی تو ہم فیل فور ہی لفظِ خطا تبدیل کر لیتے خطائے اجتہادی میں اگر بوے گناہ ہوتی تو ہم فیل فور ہی لفظِ خطا تبدیل کر لیتے اگر موقف بدلتا فضل حق کا کالے پانی میں جب انگریز کہتا تھا کہ صرف اتنا لیکن تو وہ فتوہ جو دیا تھا وہ اور کوئی فضل حق کا میں نہیں ہوں تو تمہاری جان بچ جائے گی تو انہوں نے کہا جان دے دوں گا فتوے سے رجوع نہیں کروں گا اگر موقف بدلتا فضل حق کا کالے پانی میں یہ انگریزوں نے برے صغیر میں جتنے ان کے خلاف بولنے والے علماء تھے ان کو کالے پانی بھیجا وہ جزیرہ انڈیمان اس کے اندر یعنی بنگلہ دیش کے سمندروں کا وہ ایک علاقہ بنتا جا کر اگر موقف بدلتا فضل حق کا کالے پانی میں تو ہم بھی سختیوں میں راستہ تبدیل کر لیتے اگر دربارے شاہی سے طریقت کی بہارے ہیں یعنی سارے عمران خواہ کچھ مٹے ہوئے ہیں صرف کسی نہ کسی لکمے کے لیے کوئی بل واسطہ کوئی بلا واسطہ یہ سارا دندہ اور اسی میں ہر کوئی اندہ ہے جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یا پہلے نون یا پی پی کے ساتھ اگر دربارے شاہی سے طریقت کی بہارے ہیں کوشیری فقر کا تم ذابطہ تبدیل کر لیتے رسالہ کوشیریہ میں جو فقر کی تعریف لکھی ہوئی ہے ہمارے استاذ محترم علامہ عطام حمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ اسی جامعہ محمدیہ بکی شریف کے اندر سبق پڑھاتے ہوئے میں کئی بار انہوں نے فرمایا یہ گواہ بیٹھے حق نواز چشتی صاحب پنجابی بچائے دیں پیرہ نے تو انہوں نے مرید خراب کر چھڑ دیں کیوں پیر دا پتر الف نو کلی بھی آدھا ہوئے دا راضی تے غزالی بول دا پہا ہے ان یہ بھی نہیں پتا کیا الف نو کلی آدھا ہے لیکن مرید صد کے باری جا رہے ہیں تو آج یہ ہے فقر مذہبی منافرت نہ پھیناؤ اسلام آباد میں فکر صوفیاء کا انفرانس ہو رہی ہے مجدد صاحب کی یاد میں اور بات وہ کی جا رہی ہے جو اکبر کے دربار کی ہے یعنی یہ جو فرق ہے کہ ہم سننی ہیں مجدد صاحب نے دوساری سنگی اس پہ گزاری آل حضرت نے اس پہ گزاری یوم مجددین کی تقریب میں بتایا یہ جا رہا ہے جو آج فرانس کا ملعوم صدر کہتا ہے کہ میں اسلام کے خلاف نہیں میں انتہاب پسندی کے خلاف ہوں کہ یہ سرکار کے خاکے بان بھی جائے تو صبر کرو اگر نہیں کرتے تو انتہاب پسندی ہے تو میں کہتا ہوں یہ ڈیفرنس کرنا اس ہی کا اثر ہے نیچے کہ جو کبھی ہمارے مسلک کی پختگی کو کبھی مذہبی منافرت کہتے ہیں کبھی انتہاب پسندی کہتے ہیں کبھی شدت کہتے ہیں میں جانتا ہوں کتنا لوگوں کو جن کو میرے ساتھ بیٹھنے پر وہ معاقضہ ہوا کہ وہ بھاگ گئے میرے دائیں بائیں بیٹھنے سے کیونکہ اگلے کہہ رہے تھے ہمارے تم ملازم ہو اور باغی جو ہمارا اس کے ساتھ بیٹھتے ہو یہ زہد عمرہ زہد گندل بیٹھا ہے یہاں پہ ایک پیر صاحب کی یہ میرے ساتھ تصویر بنانے لگا تو نے انہوں نے کہا بس بس حالانکہ روزانہ بنواتے ہیں کیونکہ ان کو نیشنلیٹی جہاں سے ملی ہوئی ہے ہماری ان کی دشمنیار وہاں ہماری پہچان ہے اور وہاں جس کے ساتھ ہماری تصویر نظر آ جائے ان کو کسی طرح تو وہ کہتے ہیں تم بھی پھر اسی کے ساتھی ہو اور نیشنلیٹی تب ملتی ہے جب ملکہ برطانیہ سے وفا کا کلمہ پڑھا جاتا ہے ورنہ نیشنلیٹی نہیں ملتی تو اس بنیاد پر اگر دربار شاہی سے طریقت کی بہارے ہیں کشہری فقر کا تم ذابطہ تبدیل کر لیتے اگر جا بٹنا تھا تم نے اب غیروں کی مجلس میں تو پہلے ہی اکابر کا پتہ تبدیل کر لیتے سینے پھٹ رہے ہیں لوگوں کے یہ نظام خان کا ہی کتنی جگہ تو پہلے ہی پاسے تشویش تھا لیکن بکی شریف تو بکی شریف تھی یہاں بھی لوگ گواہ ہوں گے امیر حضب اللہ پیر فضل شاہ صاحب جلال پوری تشریف لائے ہوئے تھے بکی شریف میں استاذ جانتے ہوں گے مجھے میاں غلام قادر صاحب نے کئی بار یہ بتایا کہ بہت بڑی ان کی شان ہے عظمت ہے لیکن بکی شریف میں علماء کا ایک خواہ مزاج ہے نعرہ لگا پیر صاحب زندہ بات تو یہ درویش درویش ہے ملنگ ہے یعنی وہ دوسرے معنی میں ملنگ نہیں دیوانے مستانے ہیں انہوں نے کہا پیر صاحب زندہ بات نعرہ لے سارے مردہ بات یعنی وہ جو ساتھ تھے ان کی داڑیاں نہیں تھی وہ کلچر جو اب درباروں مزاروں پر بنتا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا پیر صاحب زندہ بات نعرہ لے سارے مردہ بات یہ بیوی جی کی مسجد میں وہ جلسہ تھا تو جس بکی شریف کا یہ موڈ ہو آج ہم کیسے بدلنے دیں اس کو آج بتدریج سب کچھ بدلا جا رہا ہے لیکن گدی اس وقت نہیں تھی اس وقت علم و حکمت کا گہوارہ تھا لیکن گدی گدی رہتی اب تو وہ گدہ بن گیا ہے یہ ہمارا فرض ہے ہم وارث ہیں حافظ الحدیث کے جو بگڑے گا ہم اس کو سیدھا کریں گے یہ جامعہ محمدیہ نوریہ عرضیہ بھکی شریف کی بیلڈنگ میں متفقہ فیصلہ لکھا ہوا ہے وہ کمرہ اب پرانی عمارت میں جو مین دروازہ تھا جب یہ چاروں طرف سے عمارت نہیں بنی ہوئی تھی پہلا دروازہ اس میں نیلے اگرچہ میں چھوٹا تھا ریکارڈ میں نے سارا رکھا ہوا ہے نیلے رنگ کی پٹی بنا کر سفید لکھا ہوا تھا متفقہ فیصلہ اس جامعہ محمدیہ نوریہ رزویہ بھکی شریف کا محتمیم نازمِ آلہ یہاں کا استاز اس کی شرط یہ ہے یہ نہیں کہ وہ پیر کا بیٹا ہو تو پھر نازمِ آلہ بھی ہے محتمیم بھی ہے استاز بھی ہے نہیں قیامت تک اس کا وہ نازم ہوگا وہ محتمیم ہوگا جو امام محمد رزا کے فتاوہ رزویہ پہ قائم رہے گا جو مجدد الفیسانی کے مکتوبات پہ قائم رہے گا جو حضرت شاہ عبدالحق محدثِ دیلوی کہ فتوہ پہ قائم رہے گا اور اگر اٹھے گا تو خود بخود وہ موطل ہو جائے گا ہمارے سامنے وہ مجبوریاں ہیں اگر جا بیٹھنا تھا تم نے اب غیروں کی مجلس میں جنہیں کل تک کافر کہا تھا تو پہلے ہی اکابر کا پتا تبدیل کر لیتے مجھے عابض صاحب کے لحاظ سے جو ویسے میں جیل میں ایک سیکنڈ بھی نہیں رویا لیکن یہ جب مجھے یاد آتا تھا کہ میں نے اتنے سال پڑھایا وہ میرا بھائی نہیں تھا میرا روحانی بیٹا بھی تھا آج کے اس زمانے میں تمہیں مثال نہیں ملے گی کہ کسی نے اپنے حقیقی بھائی کو کریمِ زلے کر بخاری تک نو سال مسلسل پاس رکھ کے پڑھایا ہو اور پڑھایا ہو اس طرح ہو کہ اس کو عابض بنایا ہو یعنی یہ جو عبدالقادر شاہ تاغوت ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ اور صحابہ کی گستاخی کرنے والا اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈال رہا تھا اگر اس کو نکیل ڈالی تھی تو مفتی محمد عابد جلالی نے ڈالی تھی اور اس وقت یہی لوگ ترانے پڑ رہے تھے صوفی سیور صاحب کے بیٹوں کے اب دیکھو میں نے لوہ مزار پر لکھنے کے لیے یہ اشار لکھے گردن نہ جھکی جس کی تواغیت کے آگے تاغوت کی جمع ہے عبدالقادر شاہ جیسے گردن نہ جھکی جس کی تواغیت کے آگے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب دستار فریاد ہے تجھ سے اے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تربت ہو یہ جنت کے باغوں سے محکدار گفتار میں اس کی بادل کی گرج تھی افکار میں بھائی کی تجلی تھی نمودار الٹایا تھا اس نے تفضیلی گرو کو خوارج کیا روافظ بھی تھی اس سے شرم سار وہ فکرِ رضا کا ایک بیدار سپاہی سلا کلی شغالوں پر ایک سیفِ برک بار کریمہ سے بخاری تک نو سال کا عرصہ میں نے آپ پڑھا کے باندھی تھی اسے دستار ذرا سن کے تو دیکھو دمِ رخصت وہ جو بولا وہ کلام جو ابھی مولانا رزال مصطفیٰ سب پڑھ رہے تھے ذرا سن کے تو دیکھو دمِ رخصت وہ جو بولا ایامِ علالت میں بھی تھا حملے کو وہ تیار یہ ایک بھی طویل کلام ہے لیکن اس کو بھی مختصر کر رہا ہوں اس کے علاوہ بہت سے میں نے مناقب لکھے وہ ایک ایک شیر میرا سینہ پھاڑتا ہے آئے گا کب یہ تو بتا کے نہیں گیا مجھ سے تو ہاتھ تک بھی ملا کے نہیں گیا فکرِ رضا کا شیر وہ کیسا عجیب تھا رخصت ہوا تو چہرہ دکھا کے نہیں گیا کرتی رہی تھی منتظر بہنیں کے آئے گا ایک دن کعب و وحب کو چبی تھما کے چلا گیا لیکن ہمیں اللہ کے فضل سے یہ تسکین ہے انہوں نے آخری سانس تک حق کا ساتھ دیا میں نے انہیں تلوار بنایا تھا لیکن تلوار کی دستی پہ مٹھی جس کی ہو وہ اپنا کام کر لیتا ہے آٹھ سال وہ کام جو کچھ لوگ آج میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یہ اس سے کروانا چاہتے تھے لیکن بالاخر انہیں سمجھ آگئی کہ میں جن سے جنہوں نے مجھے تلوار بنایا تھا ان پر چلنے کے لیے مجھے کسی نے مٹھی میں پکڑ لیا ہے انہیں لوٹنے کی رب نے توفیق عطا فرما دی اللہ ان کے مرکت پہ رحمتوں کا نزول کرے مجھے مجھے